شادبہ گول گراؤنڈ میں نکی بٹ ویلیفٹنگ مقابلے منقت کرائے گئے جن میں 56 کیجی میں صادق وکی 62 کیلو میں مزر علی 69 کیجی میں وکاس بٹ 72 کیجی میں سلمان اکیل 85 کیلو کی کیٹیگری میں زمان عظمت نے پہلی پوزیشن حاصل کی ایون میں شریف خلاریوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں مواقع ملے تو وہ مزید اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اس طرح کے مقابلے ہوتے رہے تو ہمیں بھی ایک پریکٹس ملے گی کہ ہم باہر جا کے کس طرح کھیل سکتے ہیں اسے ہمیں ایک کانفیڈنس لیول ہمارا انکریز ہوگا ایون بہت مزا آیا یہاں پہ میں نے دو گولڈ میڈل آسیم کی ہیں اور اس طرح کے ایون اردنج جیتا کہ کھلاریوں کا ٹیلنٹ سامنے آسکے مقابلوں کے اختتام پر کرنر رٹائیڈ آسیف ڈار اور آمیر بٹ نے کھلاریوں میں نامات تقسیم کیے ان مقابلوں کے آرگنائزر ادریس بٹ کا کہنا ہے کہ اس سیمنٹ کے نکات کا مقصد نکی بٹ کی حدمات کو خراج اقیدت پیش کرنا ہے نکی بٹ صاحب کو بابا سپورٹس بابا ویلیفٹنگ کہا جاتا ہے یہ انڈیا میں جب پاکستان کی اور انڈیا کی پارٹیشن نہیں ہی تھی اس سے پہلے کہ یہ وہاں آرل انڈیا چیمپین ویلیفٹنگ میں تھے اور ریسلنگ میں بھی تھے ہم ان کے یاد میں یہ دن منا رہے ہیں ویلیفٹنگ کے کھیل میں نوجوانوں کی دلچسپی کم ہوتی نظر آ رہی ہے اس کھیل کو نکی بٹ جیسے ایک اور آرگنائزر کی اشہ ضرورت ہے کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ آمیر رضا خان سٹی فورٹی ٹو